اسلام علیکم پروسٹیٹ ایک والنٹ شیپ گلینڈ ہوتا ہے جو میلز میں یوریٹری پلیڈر کے نیچے موجود ہوتا ہے یہ گلینڈ سپمز کی نرشمنٹ اور موومنٹ کے لیے ایک خاص فلیوڈ ریلیز کرتا ہے جسے سیمینل فلیوڈ کہتے ہیں بعض اوقات کسی وجہ سے پروسٹیٹ گلینڈ کے سیلز ایبرارملی گروہ کرنے لگ جاتے ہیں جس سے پروسٹیٹ میں ٹیومر یا ٹیشو میس بن جاتا ہے جسے پروسٹیٹ کینسر کہتے ہیں اگر پروسٹیٹ کینسر کو ٹائملی ٹریٹ نہ کیا جائے تو ٹیومر پوری باڈی میں پھیل جاتا ہے جس سے پیشنٹ کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے پروسٹیٹ کینسر کی ایگزیکٹ کاؤس ابھی تک انناون ہے البدا کچھ فیکٹرز جن کی وجہ سے میلز میں پروسٹیٹ کینسر کے چانسز بڑھ جاتے ہیں ان میں ایج، چینیٹک فیکٹرز، ڈائیٹ اور سموکنگ وغیرہ شامل ہیں ایج، ریسرچ سے یہ ثابت شدہ ہے کہ میلز میں 50 ایئرز کے بعد پروسٹیٹ کینسر کے سیلز میں ایسی چینجز ہوتی ہیں جن سے اولڈر پیپر میں پروسٹیٹ کینسر کے چانسز بڑھ جاتے ہیں جنیٹک فیکٹرز، اگر پروسٹیٹ سیلز کے ڈی ای ایم میں میوٹیشنز ہو جائیں تو اس سے سیلز نارمل کے وجہ بہت تیزی سے گروہ کرنے لگ جاتے ہیں اور پروسٹیٹ کینسر کی وجہ بنتے ہیں ڈائیٹ، ایسا دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگ جو ہائی فیٹ ڈائیٹ استعمال کرتے ہیں ان میں بھی پروسٹیٹ گلینڈ کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں سموکنگ، ڈائیٹ کی طرح ہیوی سموکرز میں بھی پروسٹیٹ گلینڈ کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں سمٹمز، پروسٹیٹ گلینڈ کے سمٹمز میں یورین میں مشکل پیش آنا بار بار یورین آنا، یورین کا فلو کم ہو جانا اور یورینڈی بلیڈر کا امٹی نہ ہونا وغیرہ شامل ہے ڈائیگنوزز اینڈ ٹریٹمنٹ پروسٹیٹ کینسر کو ڈائیگنوز کرنے کے لیے بلڈ پی ایس اے ٹیسٹ، یورین ٹیسٹ، دیجیٹل ریکٹل ایکزیم، ٹرانس ریکٹل الٹرا ساؤنٹ اور وی اپسی ٹیسٹ وغیرہ پرفارم کیے جاتے ہیں اسی طرح پروسٹیٹ کینسر کو ارلی سٹیج میں ٹریٹ کرنے کے لیے سردری یعنی کہ پروسٹاٹیکٹومی اور ریڈییشن تھراپی پرفارم کی جاتی ہے جبکہ ایڈوانس سٹیج کینسر کو کیمو تھراپی، ہرمونل تھراپی، ہیمیونو تھراپی اور ٹارگیٹڈ تھراپی وغیرہ کے تھرو ٹریٹ کیا جاتا ہے